آج ہم شیر کو زخمی ہوتا ہوا دیکھنے والے ہیں کسی کی آنکھ نکلے گی تو کسی کا پیٹ پھٹے گا عورت اور شیرنی اپنے ہی بچے کھانے لگے گی تو چلیے پھر مل کر دیکھتے ہیں ساؤت افریقہ کے نیشنل پارک میں اس شیرنی کو پہلی بار دیکھا گیا تھا جو کہ شکار گمار گرانے میں سب سے آگے رہتی تھی لیکن وار تھاک کے ساتھ ہونے والی ایک فائٹ میں اس کی آنکھ زخمی ہو کر ضائع ہو چکی تھی دیکھنے میں تو یہ شیشے کی طرح ہو چکی تھی لیکن وار تھاک کا سینگ اس کی آنکھ میں سراخ کر چکا تھا مگر ایکسپرٹس کے مطابق اس کی آنکھ سویلنگ کی وجہ سے بڑی اور موٹی ہو چکی تھی لیکن اس کے باوجود یہ اپنے شکار کو کامیابی سے مار گراتی اور اپنے پرائیڈ کے دوسری شیروں کو ٹریننگ بھی دیتی تھی ایسا ہی اس شیر کے ساتھ بھی ہوتا ہے دراصل شکار کے قریب پہنچ کر یہ رک جایا کرتا تھا اور جب اس کا معاینہ کیا گیا تو اس کے قریب کی نظر بہت ویک ہو چکی تھی جسے بعد میں آپریشن کر کے ٹھیک کر دیا گیا تھا لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیماری شیروں میں آئی کہاں سے کبھی تو شکار کے دوران ان کی آنکھ زخمی ہو جاتی ہے اور کبھی تو یہ پیدائشی طور پر اندھے پیدا ہوتے ہیں اور ایسے میں ان کا سروائیو کرنا ممکن نہیں ہوتا لیکن شیروں میں صرف آئی سائٹ کا پرابلم ہی نہیں ہوتا بلکہ یہ بری طرح زخمی بھی ہو جاتے ہیں جیسا کہ مسائی مارا گیم ریزر میں اس شیرنی کے ساتھ دوہزار چودہ میں ہوا جس کا نام سیانہ ہے جو کہ جنگلی بھینسے کے شکار کے دوران بری طرح زخمی ہو چکی تھی دراصل بھینسے کا سینگ اس کی پچھلی ٹانگ کو چیر چکا تھا ایک بار تو فیلڈ رینجر اس کا ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویسے آپ کو بتاتا جلوں کہ شیروں کا اندرونی سسٹم اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ان کے زہم خود ہی بھر جاتے ہیں لیکن اگر شیر کمزور اور زخم زیادہ گہرا ہو تو پھر ان کی موت یقینی ہو جاتی ہے پر سیانہ کے بچے ابھی چھوٹے تھے اور مکمل طور پر اسی پر ڈپینڈنٹ تھے اگر یہ ماری جاتی تو یہ بچے بھی موت کے موں میں چلے جاتے سیانہ مکمل طور پر چار ماہ میں ٹھیک تو ہو چکی تھی لیکن شیروں سے ایک لڑائی میں یہ بری طرح دوبارہ زخمی ہو جاتی ہے اور اس مرتبہ بھی یہ اسی جگہ سے زخمی ہوتی ہے لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ ایک مرتبہ پھر اسے میڈیکل ٹریٹمنٹ دے دیا گیا اس کے زخموں کو اچھی طرح صاف کر کے اسے دوبارہ سی دیا گیا تھا ویسے تو جنگلی بھین سے کسی بھی شیر سے کم خطرناک نہیں ہوتے اور جب یہ جھنڈ میں کٹھے ہوتے ہیں تو ایکسپیریس لائنس بھی ان کا کچھ نہیں کر پاتی جنگلی بھین سے صرف شیروں پر ہی حملہ نہیں کرتے بلکہ جو بھی ان کے سامنے آئے ان پر چڑھ دوڑتے ہیں کبھی کبار تو لائنس کو اپنی دم سے بھی ہاتھ دونا پڑ جاتا ہے دم ان کی باڈی میں ایک اہم رول پلے کرتی ہے ایک تو ان کا بیلنس قائم رہتا ہے دوسرا شکار کے دوران یہ دوسرے شیروں کو سگنل دینے کے کام بھی آتی ہے اور فیمل لائنس تو دم کو استعمال کر کے اپنے بچوں کو انسٹرکشن دیتی رہتی ہے ایسا ہی سبھی سینڈ ریزر میں دوہزار پندرہ میں اس شیرنی کے ساتھ بھی ہوا جو کہ اکیلی ہائنہ میں گھر جکی تھی جس کی دم ہائنہ کی پاورفل بائٹ میں ضائع ہو جاتی ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ کبھی کبار شیرنی اپنے بچوں کا خود ہی کھا لیتی ہے ویسے تو شیر جب دوسرے پرائیڈ پر قبضہ کرتا ہے تو اس میں موجود بچوں کو مار ڈالتا ہے پر یہاں شیرنی ایسا اس وقت کرتی ہے جب اس کے بچے مار جائیں ایسے میں اس کی سمیل سے دوسرے شکاری اس کے علاقے میں آنے لگتے ہیں اور شیرنی انہیں اپنے سے دور رکھنا چاہتی ہے یا پھر وہ کمزور بچوں کو خود ہی مار ڈالتی ہے تاکہ پرائیڈ پر بوجھ نہ بن سکیں کچھ کیسز میں تو یہ انہیں مارنے کی بجائے اگنور کرنے لگتے ہیں جیسا کہ اس بچے کے ساتھ ہوتا ہے جس کی ٹام کسی وجہ سے زخمی ہو چکی تھی لیکن پرائیڈ اسے اگنور کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے اسے کھانے کو کچھ نہیں ملتا اور کمزور ہو کر یہ آہستہ آہستہ مرنے لگتا ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آپ اپنی رائے کا اظہار کمیٹ میں کر سکتے ہیں اینیملز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں پر کلک کیجئے